تسبیح توڑنے میں خود ان کا ہی ہاتھ تھا جو آج کہہ رہے ہیں کہ دانے بکھر گئے وقف امینمنٹ بل دوہزار چوبیس پارلیمنٹ میں انٹروڈیوز کر دیا گیا اب اس کو جوائن پارلیمنٹری کمیٹری جے پی سی کے پاس بھیجا گیا ہے اس بیچ قوائد شروع ہو گئی ہے آل انڈیا مسلم پرسلاللہ بورڈ نے اسٹالین صاحب جو تملناڈو کے مکہ منتری ہیں ان سے ملاقات کی ہے اور ملاقات کر کے جو اپنا ایجنڈا ہے اس کو سوپا ہے مسلم سنگٹنوں کو بھی اور مسلم نیتاؤں کو بھی اس بات سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ آزادی کے بعد جن جن معاملوں میں ان مسلم تنظیموں نے ہاتھ ڈالا ہے اس کا ایک تجزیہ اور انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کیا ان میں کامیابی ملی یا نہیں ملی اگر کامیابی ملی تو کتنے فیصد ملی اور اگر کامیابی نہیں ملی تو اس کے اسباب و عوامل کیا تھے کیونکہ جب جب یہ کہا گیا مسلم سنگٹنوں کی طرف سے ہم ایسا برداشت نہیں کریں گے اس کا مطلب صاف تھا کہ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں جب جب کہا گیا کہ ہم ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے اس کا مطلب یہی تھا کہ ایٹ سے ایٹ بجوانے کے لیے اور پوری قوم کو گنگا میں پھینکنے کے لیے تیار ہیں جب جب ان کی طرف سے آیودیا کے مسئلے میں بابری مسجد کے مسئلے میں آپ نے دیکھا کیا کچھ ہوا وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی تیرپل طلاق کے مسئلے پر انہوں نے جو کچھ کیا اور جس طرح کے ایفیڈیوٹ اور جس طرح کی باتیں کی اس کے بعد جو نتائج آئے اس سے بہتر کی امید بھی نہیں کی جا سکتی تھی اب سوال وقف امینڈمنٹ بل دو ہزار چوبیس کا ہے کیونکہ ابھی یہ ایکٹ بنا نہیں ہے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی گٹھت کر دی گئی ہے اکیس اس کے لوگ سبا سے میمبر ہوں گے دس راج سبا سے میمبر ہوں گے جگدنبی کا پال جو ہمارے اپنے لوگ سبا چھتر سے آتے ہیں دومریہ گن سے ان کو اس کی کمان سوپی گئی ہے بائیس تاریک کو اس کی پہلی میٹنگ ہوگی میمبروں کو بلائی جائے گا منتری کرن رجیدو اس پر اپنی بات رکھیں گے میمبروں کے سامنے اس پر اپنا پورا ایجنڈا رکھیں گے بل کو انٹریڈیوز کرائیں گے بل کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ ہی منشٹری آف لاؤ سے بھی ایک نمائندہ ہوگا جو اس پر اپنی پوری بات رکھے گا اس بل میں کئی ساری ایسی گھاتک چیزیں ہیں جس پر غور کرنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہو تو یہ کہ اس بل میں ہندو اور مسلم یعنی دروازے نون مسلم کے لیے بھی کھول دئیے گئے اب کل کو اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ رام مندر یا دوسرے مندروں میں بھی مسلمانوں کے لیے دروازے کھولے جائیں اور وہاں کا ان کو ذمہ دار بنایا جائے یا دوسری کمیونٹیز کے لیے کھولے جائیں تو کہیں نہ کہیں گے ٹکراؤں کی ستھی پر لا کر کے اس کو کھڑا کر دیا گیا ہے دوسرا سب سے جو ایمپورٹن مسئلہ ہے کہ سیکشن فورٹی اس کو ایبولش کرنے کی بات ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ جو وقت بورڈ اور جو اکریبل کو جے عدکار تھے متولی کو بلا کر کے وقت پرابٹنیز کو ریسٹرٹ کرنے کے اور اس کی پوری انکوائری کے اس کو کہیں نہ کہیں ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے تیسرا within the مسلم کمیٹی جو لوگوں کو ڈیوائٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ بوراز اور آگاکھانی کے لیے الگ بورڈ بنانے کی بات ہو رہی ہے کل کو شیعہ کے لیے الگ بڑھ بنایا جائے گا بریلوی کے لیے الگ بنایا جائے گا دیوبندی کے لیے الگ بنایا جائے گا سلفی کے لیے الگ بنایا جائے گا سوفی کے لیے الگ بنایا جائے گا پتہ نہیں within the cast within the set کیا کچھ ہوں گے کئی ساری ایسی demand ہوں گی 22 اگست کو اس کی پہلی meeting ہے نظریں ہماری بنی ہوئی ہیں کیا کچھ ہوتا ہے important بات یہ ہے کہ اس پوری جو پوری سرکار ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں اس پوری سرکار میں کئی سارے ایسے important بندوں ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے ایک طرف چراغ پاسوان ہیں جنہوں نے بالکل لے کر کے پہلے ہی اپنے تیور صاف کر دی ہیں کہ minorities یعنی muslims کا concern لیے بے غیر اس بالکل پاس نہ کیا جائے دوسری طرف چندرہ بابو نائیڈوں ہیں جنہوں نے اپنے تیور صاف کر دی ہیں تیسیر طرف نتیش کمار ہیں اب وہ بھی اس پورے معاملے میں چاہتے ہیں تو کئی ساری ایسی چیزیں ہیں یہ سرکار دو سو چالیس والی ہے تین سو تین والی نہیں ہے اس بات کو سمجھنا ہوگا یہ سرکار اپنے سہیوگیوں کا ان کا خیال رکھے گی تو کیا کچھ ہوگا دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا لیکن جگدنبی کا پال ایک سیکولر لیلر کے طور پر اس سے پہلے اپنی پہچان رکھتے ہیں خاص طور سے کانگریس پارٹی کے دگش نیتہ تاریخ انور سے ان کے بہت قریبی مراسم ہیں تاریخ انور کے نترتوں میں انہوں نے سیبادل کانگریس میں کام کیا ہے تاریخ انور کے ساتھ بستی صدار نگر سند کبیر نگر یہ جو پوری پوروانچل کی پٹی ہے جنگدنبی کا پال کے ساتھ تاریخ انور کو گھومنے کا موقع ملا ہے کانگریس کو وہاں پر سمجھنے اور سمجھانے کا موقع ملا ہے تو یہ ان کا سیکولر مجاز اور سیکولر کردار ہے اس بل میں کیا گل کھلائے گا یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا کیا کمیٹی کوئی ایکسٹرہ ٹائم لے گی کتنے ایسے لوگ ہیں جو جا کر کے اپنی بات کمیٹی کے سامنے رکھیں گے اور جن لوگوں کو موقع نہیں دیا جائے گے یا بلائے نہیں جائے گا تو وہ لوگ کیسے جا کر کے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لوشپا نے اپنے دروازے ان لوگوں کے لئے کھول دیئے ہیں اب تو ایک اور وینڈو ہے تاریخ انور صاحب کا کہ اس کا مادھیم بھی لے سکتے ہیں تو جب دمکہ پال کی اپنی چھوی ایک اچھی چھوی مانے جاتی ہے لیکن کیا کچھ ہوگا دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا نظریں بنی ہوئی ہیں لیکن یاد رکھئے گا کہ اگر آپ مسلم تنظیموں پر ڈپینڈ ہو گئے چاہے وہ کوئی بھی تنظیم ہو تو ماف کیجئے گا پھر آپ کو وہی ہوگا کہ خودا پہاڑ نکلی چوہیا تو اس بات کو آپ کو دھیان رکھنا ہے لیکن ساتھ ہی اسٹرگل محنت انٹلیکچول باڈی کو پڑھے لکھے لوگوں کو سنجیدہ لوگوں کو ایک پریشر گروپ بنا کر کے سرکار کے ساتھ باتشیت کرنے کی بھی ضرورت ہے آپ دیکھتے رہیے وطن سمجھا